کہ قیامت کی جو آپ نے ڈیٹ دی ہے ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس جو ہے ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے کم رہ گیا ہے بہت کم رہ گیا ہے اور ایک تو ڈیٹ جو میں نے اپنے پقراموں میں بتا چکا ہوں کہ جس میں صور پھوکی جائیں گے وہ پندرہ سو پتیس ہجری پہلی محکم جمعہ کا دن آئے گا پندرہ سو بتیس ہجری پہلی بہت ہوں جمعہ کا دن یہ میرا خیال ہے یہ تو پھر حال عیل ہے یہ پندرہ سو بتیس ہجری اب آپ اندازہ کر لے کتنا فاصلہ بیچ میں ہجری میرا خیال ہے چالیس بینتالیس سال سال پچھ پنس سال پچھ پنس سال اور بتیس سال اور جوڑ لیں پچھ پنس سال اور بتیس ہوگا ہے اچھا اسی ساتی سال ساتی سال ٹھیک ہے نا یہ ستاتی سال جس میں سور پھوکی جائے گی لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہیں نا وہ بڑے یعنی حیبت نہ آکے دل دہلانے ہو آئے ہیں اللہ حافظ ہاں وہ ایسی تصویر ہے جس میں آپ اگر میں میری بات کو سمجھ گیا یا میں تصویر بنانے میں کامیاب ہو گیا آپ کے سامنے حدیث اور قرآن کی حوال سی بات کرتا ہوں تو شاید آپ سونا بل جائیں گے تو آپ دیکھنا بل جائیں گے بلکل اور وہ بڑے قریب ہیں لیکن پیجانی صاحب ایک بات ہے کہ قیامت کا تو علم صرف اللہ کی ذات کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیٹ اور exactly دن تو اتنی تائین کیا کہ بھئی اس دن آنا ہے ڈیٹ آنی ہے ایک سوال ہے تو یہ آپ نے کہاں سے چیزوں کو لیا جو آپ بولنے ہیں سور پھوکی جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کو ہی خبر ہے تو سورت عراف نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ لوگ حضور صلی اللہ سے قیامت کی ہی مطالف سوال کرتے ہیں آخری میں اس آیت کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے اکثر کا لفظ استعمال کر کے بولا اکثر زدیک اس کی کم کی اس میں جو اولا ہے یعنی پہل سب سے پہلے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے ان کو علم تھا ٹھیک ہے نا اب حضور کے بعد صحابہ کو بھی ہوں گا جو خاص صحابہ ہوں گے حضرت علی پہلے میں کہہ سکتا ہو کیونکہ باب المدین در حل میں وہ ان کو علم تھا ٹھیک ہے نا اچھا اب بات یہ کہ آپ نے کہا تاریخ نہیں بتائی تو حضور کے پڑھی کبھی تاریخ لکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہجری تاریخ شروع کرے ہجری تاریخ شروع کرے اور چاند کی تاریخ سے اس کو بیان کر دے تو یہ اس طریقے سے بات چلی اچھا اب حدیثوں سے جو ہمیں سمجھ میں آیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پندرہ سو برس کی محلت دی گئی ہے اور امت سے مراد تمام دنیا ہے اس سے مراد صرف مسلمان نہیں آیا تھی تمام دنیا ہے ٹھیک ہے نا حدیث اور روایتوں سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلی امتوں کی مدت ہم سے زیادہ تھی اور ہماری کم دے لیکن ہمیں عجر میں زیادہ ہے ہم عجر میں زیادہ ہے دکھنے پر محلت میں ان سے کم ہے وہ کیسے نکالا پندرہ سو کیسے نکالا پندرہ سو کیلئے تو حدیث ایک ہے اور دیگر حدیثوں میں روایتوں میں جہاں ان کی عمر کی ڈیفین ہوتی وہ ہوتی ہے کوئی پچیس سو برس ایک روایتوں سے اور ایک روایت سے اکیس سو برس بنتی ہے اور یہاں جو ہماری جو عمر مدت بنتی ہے وہ حضی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو ابو دعود میں بھی ہے اور سنان احمد میں بھی ہے دونوں میں ہیں ان میں بس تھوڑا سا الفاظ کا وہ ہے اختلاف لیکن معنی یہی بنتا ہے کہ حضی علیہ السلام نے اپنی رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کی مدت پر لیے تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے آدھے جن اور پوچھا گیا کہ آدھے جن سے کتنی مراد کھیلیں گے پانسو برس اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا ایک ہزار برس ایک دل ہے میرے پاس ایک دل ہے صحیح اچھا اس وجہ سے آپ نے پانسو برس یہ صرف میری نہیں اچھا یہ ایک بات بتا دوں صحیح پاندرہ سو برس پہ مجھ سے پہلے بھی علماء اتفاق کر چکے یہ بات میری نہیں ہے صرف کہ میں نے کوئی یہ نئی بات نگھا لی یہ میری نئی بات نہیں ہے پچھلے بھی جو علماء جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی ڈیفائنڈ کیا کہ پاندرہ سو برس ہی حسو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے اس حساب سے کیا بڑھتی ہے جو ڈیرویشن ہے اب پاندرہ سو برس جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا دو گردشیں اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرما دیا کہ چاند اور سورج کو پیدا ہی اس لئے کیا گیا کہ تم اپنے دنوں کو اور برسوں کو اس میں گن لو صحیح ہے چاند کی یارے Nevertheless ان کے بیچ میں بیچ 17 دن کا سال میں اور ایک صدی میں تین برس کا آ جاتا ہے برس اور پاندرہ سو برس میں پاندرہ سو برس کا ڈفرنس آ جاتا ہے جو ڈفرنس آتا ہے پاندرہ سو برس میں پانداریس سال کا ڈفرنس آ جاتا ہے اب یہ ڈفرنس کو سمجھنا ہے کیونکہ جو واقعات اور حوادث جو آئیں گے اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈیفرنس جو ہے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوں گی ایک تو بات یہ ہے کہ حضور کی بادصد سے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حجت شروع ہو گئی کہ یہ آخری نبی آگیا اب اس کے پیغام کو جو تسلیم کریں گا وہی قائم آگئے تو آپ کی بادصد سے ہم نے سورج کی گردش کو تینا شروع کیا کیونکہ چاند کی گردش کا حساب جو اب حجرت سے شروع ہو گئے وہ تیرا تیرا برس کی بات کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو پینتالیس میں سے تیرا برس پہلے کار لیے تو کتنے بچے باتیس سال اب باتیس سال آگے کر دیجئے جائے جب پندرہ سو برس ہجری پورے ہوں گے تو آگے باتیس سال ہوں گے تو جب باتیس سال پورے ہوں گے تو پہلی سورج ہجری پہلی سورج دی جائے گی پہلی سورج حساب سے پندرہ سو برتیس ہجری پہلی مہرن کتنے ستاسی سال بند رہے ہیں یہ تو ستاسی سال بند رہے ہیں جو بھی سام باتیس سال جو حساب کے حساب سے پہلی سورج ہوگی جائے وہ پہلی سورج ہوگی ہے